تو جس نے حجرت کی تھی اپنے سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نمبر دو دوسرا گروہ ہوتا جن لوگوں نے حجرت نہیں کی جان بوجھ کے بغیر عدر شرعی کے تو لوگوں نے رب کو نراج دیا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی اور بناہ کبیرہ کے ملتقب ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے نراج ہے تیسرا گروہ جن لوگوں نے حجرت نہیں کی لیکن وحجرت کے قابل بھی نہیں تھے مصطبع عقین سے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ان کو ماف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ قد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بھی بوجھ نہیں دالتا اور اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اتنا ہی بوجھ دالتا جتنا وہ نفس اٹھا سکتی ہے تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو دیکھیں یاد رکھیں ہمیں نفس کا نفس ہے مکلف و مکلف کی بات نہیں ہے نفس کی بات ہے ہر زندہ چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے وفات سن پان سو سولہ ہجر میں ہوئی ان کا نام ابو محمد الحسین بمسعود الفراء ان کی دو کتابیں تفسیر البغوی اور شرح السنہ بغوی کی مشہور کتابیں ہیں اور ان کی وفات سن پندرہ سو سولہ ہجر میں ہوئی قائل بغوی رحمہ اللہ سبب نزول هذه الآیہ اس آیت کریمہ کی وجہ نزول یہ صورت عن کبوت آیت نمبر چپن اور ستاون جبی میں نے پلاوت کی ہے یعنی بغوی رحمت اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں سبب نزول هذه الآیہ سبب نزول اس آیت کی وجہ نزول وہ مسلمان ہیں جو ان مصبالوں کے لئے اتریئے آیات اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا جب پکارا کس نام سے پکارا الایمان یا عدادی اللہین آمنو اس سے کیا فائدہ ہوا کفر نہیں بارک اللہ کیونکہ اس قروری آیت میں ان کے لئے جہنم اور جہنم بہترین ٹکانہ ہے جید لوگوں نے صرف اس آیت کو لیا اور وعید کی آیات کو لیا وعید کی آیات کو بھول گئے علماء کی تصفیر اور علماء کی اقوال کو نہیں لیا صلف صالحین کی اقوال کو نہیں لیا صرف اپنی ملمانی کرنے کے لئے اپنے اقل کے بلگوتے پر ظاہراً آیات کو لیا اور آیات کو جمع بھی نہیں کیا نصوص کو جمع نہیں کیا آیات اور حدیث ایک ہی موضوع پر جمع نہیں کیا تو ان لوگوں میں یہ غلطی کی کیا غلطی ہوئی گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے وہ یہ گروہ خوالج کا گروہ ہے یہ آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے یہ گروہ جو نصوص سے شریعات کی صرف ظاہر کو لیتے ہیں ان کو جمع نہیں کرتے اور صلف صالحین کیا اقوال کو نہیں لیتے آپ دیکھیں گے ان کو تحچان کے لئے قرآن جید کی آیت ہے ان کا فتوہ ہے قرآن جید کی آیت ہے ان کا فتوہ ہے یہ حدیث ہے ان کا فتوہ ہے یہ لیتا قرآن جید کی آیت ہے کہ دوسری آیت ہے پھر کس مفصل کا قول ہے یہاں پھر شیخ صاحب نے ایک رابطہ دکھایا ہمیں کہ اگر آپ قرآن جید کی تفسیر بیان کرنا چاہیے تو اپنی عقل سے بیان نہ کرنا قال البغوی رحمہ اللہ بغوی کی تفسیر مشہور ہے یہاں پر ایک اور بھی کتاب بیان کر سکتے تھے کسی اور مفصل کا قول بھی بیان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے کہ طالب علم کو کیونکہ یہ ضرور سے یہ عوام چلی ہے عوام الناس کے لئے اور اس زمانے میں یہ تفسیر حیلی گی تھی اس کے طبعہ آسان تھی اور یہ چھوٹی ہے اتنے بڑے تفسیر نہیں ہیں تو اس لئے اس تفسیر کا ذکر کیا یہ بات ساتھ پوچھتے ہیں یا ابن قبری کی تفسیر کا بات کیوں نہیں کی یا ابن کفیر کی بات کیوں نہیں کی تو عالم کیلئے ضرور نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں سب تفسیر کا نام دے لے جس وقت ان کو ذہن میں جو بات مناسب سمجھتی ہے سامنے والا کے لحاظ سے کہ ان کو میں کون سی تفسیر کے بارے میں بیان کروں تو اس آسانی کے مطابق وہ بات بیان کرتا ہے تو یہاں پر سمجھتی ہے جو ہمیں ایک راستہ دکھائے وہ یہ ہے صلفیت کا راستہ یہ ہے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ یا کوئی آیت بیان کریں اور اس کے فوائد نکالنا چاہیں یا تفسیر بیان کرنا چاہیں یا کوئی حکم بیان کرنا چاہیں کوئی فتوہ بیانا چاہیں تو آپ کی ضروری ہے کہ کسی عالم کی طرف اجور کریں اگر سے شیخ صاحب خود عالم ہے شیخ صاحب کا لقب دیا گیا ہے لیکن ایک راستہ ایک راستہ ان کا وہ ہمیشہ اس پر چلتے ہیں آپ شیخ صاحب کی کتابیں دیکھیں کہیں پر جتنی طرف سے باتیں کرتے ہیں شیخ صاحب 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 کی اقوال ان کے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ فلق ابن تیدین نے ابن القیم نے ان سے پہلے امام احمد نے امام شافعی نے ان کی پوری جتنی تصانیف موجود ہیں آپ کو صلفیت کی خوشبو ضرور آپ کو ملے گی یہاں پر بھی شیخ صاحب نے چھوٹا سا اشارہ دیا ہے کہ تفسیر میں یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ نزول یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ میں تھے وہ حیرت نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے نام سے پکارہ یعنی ذکر کافر نہیں ہے اچھا دونے گروہ یہاں پر گروہ کا ڈیفرینشیٹ نہیں کیا ایک گروہ کے ترماتی ہو چکی ہے جو دوسرا گروہ جو خطرے میں ہے یہ اس کے بارے میں کہ وہ کافر نہیں ہیں اچھا حجرت کے موضوع پر ایک صحیح بخاری میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے میں اسے بیان کر ہی دوں مشہور قصہ ہے اس میں بہت اچھے فوائد ہیں اور پسیل دروس میں شاید میں نے بیان کیا ہوگا اس درس کے علاوہ صحیح بخاری میں آئے ہے کہ ایک شخص تھا جس نے نندان میں قتل کیا نائنٹی نائن کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے توبہ کرنا چاہیے اس کا دل اس کا دل تن ہو گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کس کی طرف جاؤں عوام الناس کس کو جانتے ہیں عوام الناس کس کو جانتے ہیں نصاق اور روح آپ کو جانتے ہیں یاد رکھیں عوام الناس جو رہے ہیں علماء کی طرف کم جاتے ہیں لوگ تو یہ ہر زمانے میں ہوا ہے یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے جو جیسے آج سوفی پھیلے گئے نا اس زمانے میں بھی سوفی ہوتے تھے یہ سمجھنے آپ یعنی جو راہد ہیں علم نہیں عبادت ہے عباد جو ہوتے ہیں صرف ریاضت کرنی عبادت کرنی ہے بس تو کسی نے کہا کہ فلا عابد ہے فلا ظاہد ہے اس کی طرح ہو جائے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ واہر دیکھتے ہیں واقع نہیں دیکھتے ہیں واہرا جو شخص سارا دن عبادت میں لگا رہے علم والا ہے اگر وہ بھی عبادت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت مجر نہیں آتی لوگوں کو لوگوں کا دھیر اور حجوم ایسے لوگوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور ان کی دعوت کی تعتیب زیادہ اسی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں نے زیادہ ملتے جوتے ہیں یعنی آنا جانا لوگوں کا کبھی کسی پر دم کرنا ہے کبھی کیا کرنا ہے اس طرح سے اب عالم ایسا کام نہیں کرتا وہ لوگوں کو اپنے طرف نہیں بلاتے عالم جو حکم کو علم ہے لوگوں کا جل جوڑا اللہ تعالی کی طرف آپ بچے لگوں کو اسے پھوک رہو کریں کہ خود جوڑ رہی خود پھوکو اس پر میرے پاس کیوں آئے ہو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑے سخت لوگیں وہاہبی یہ سخت ہیں یہ ایک آپ کو راستہ بناتا ہے اگرچہ کبھی کبھی لہجہ بھی سختی ہوتی ہے اگرچہ لیکن آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہے جب آپ کو بچے پر دم بھی کروانا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے دور رہی لیکن آپ کسی بھی پیر کی طرف چلے جائیں بچے میں دم کرنا ہے تو وہ کبھی آپ کو عفت نہیں کرے گا دم اس میں کرنا ہے دوسری مرتبہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ پھر جائیں گے پھر دوسرا بچہ ہے ایسا لوگوں کی اب مغرب کی نماز کے بعد آپ دیکھیں اکثر شہروں میں اگرامی جہاں پر ہاں دیوبندیہ بریلوی جو مداری سے ہمارے ملکوں میں مغرب کی بات خاص پر کافی میل لگی ہوتی ہے اور یہ کسی لیے کریں یا کوئی دکان دن ہی ہے کچھ بھی نہیں ہے مجزید کے قریب حجرے کے قریب یہاں شہر سب دم کر میں نے اکرام اپنے آکھوں سے لیتا تھا جیہاں تو یہ جو دم کیا جا رہا ہے آپ اس کو کہیں سکتے ہو بھی آپ یہ یہ قرآن جی کے آیت ہے آپ اس پر دم کریں ایک کے لوگ خود اللہ کا رجوع بھی کریں گے اور قرآن پڑھیں گے بھی قرآن رکھیں اوپر اس کو آفیم لگاتے ہیں اور یہ دعویٰ ہے کہ لوگ جاہل ہیں جس کو قلو اللہ قلنہ نہیں آتا جھرمینی کی عبارت اللہ پر ہم کیسا مسلمان کہتا ہے یہ تو سیکھ لو سورہ فاتحہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو علام دل قیم رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور مکہ میں میں کچھ عرصہ رہا ہوں میں کئی سال جتنی بھی معنی مجھے ہوئی میں کبھی قبید کے پاس نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ دم کر کے میں ٹھیک ہو جاتا تھا صرف سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ایمان تھا یقین تھا شفاء اللہ تعالیٰ نے دینے ایک سبب برائے گا اللہ تعالیٰ تو سورہ فاتحہ میں شفاء ہوگی سورہ فاتحہ کس مطمئن قلعہ جو علماء پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں چاہئے یہ کوئی نہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن سے یہ مختلف آیات ہی ہیں پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور جو قلعہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں وہ اس کا دم کر دیں بچے پہ برحال تو گئے اس عابد کی طرف وہ عابد سے عرض کی کہ میں نے ننانے قتل کیے ہیں میرے کو نجات کا راستہ ہے اس عابد نے کہا ننانے قتل اور توبہ کرنے کے لئے آئے ہو جو تیری کوئی تو توبہ نہیں ہے یہ توبہ کا وقت ہے اس نے پر خنجر نکالا اور سو پورا کر دیا ہاں سو پورا ہو گیا علماء فرماتے ہیں اس عابد کو قتل اس نے نہیں کیا اس کی جہالت نہیں کیا سبحان اللہ ارے وہ تو قتل توبہ کر کے آئے تھا وہ صرف احنمائی چاہیے تھے وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آج سے جواب ایسا ملے جب راستہ سب بند کر دیا اس کا پھر تم کیوں بیٹھو یہاں پہ آؤ سو پورا کر دیتے جب سو پورا ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا دل پھر تنگ ہوا پھر لوگوں سے پہنچا لوگوں کو پتا تھا جو بیچارہ ظاہی تھا اور عادت تھا اس کو تو اسے نہیں چھوڑا ایک دوسرا شخص ہے وہ سکتے ہو اس کو رہنمائی کر دے اور لوگ اسے درتے بھی تھے اگر آپ رہنمائی نہ کریں ہو سکتا ہمیں مار دیں قاتل سو قتل کیا ہوئے اس نے فلا شخص کی طرف جا بس اللہ تعالی راستہ اس شخص کو دکھانا اس کی ہدایت کرنی ہے اللہ تعالی نے اللہ بلا سباب بہت ضروری میرے بھائیو کچھ لوگ سمجھتا بھی اجدائیت اللہ تعالی دیتا ہے بس گھر میں دیکھیں کیا ضروری ہے کہیں جانے کی آپ گھر سے نکلیں گے ہدایت تب ملے گی اچھا فلا عالم اس کی طرف جائے خواب گئے عالم کی طرف میں نے سو قتل کیا ہے میرے کے توبہ کا کوئی ذریعہ ہے اب علم کا نور دیکھیں آپ اس کو شخص نے کہا تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں آسکتی اپنے رب سے توبہ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے توبہ قبول کرے گا لیکن ایک شرط ہے جس مہوں میں رہتے ہو اس مہوں کو چھوڑ کر فران جدہ جانا پڑے گا اور یہ ہجرت ہے جو ہمارا موضوع ہے جس شہر میں رہتے ہو جس جگہ پر رہتے ہو اس ماہوں نے تمہیں قاتل بلا دیا توبہ کے بعد بھی وہی ماہوں نے وہی قتل ہے جانتے ہیں کہ جس نے اس کا قتل کیا اس کا رشیدارتہ موجود ہے اب سو بندے کا قاتل اسی شہر میں اسی مہنے میں رہے اس نے توبہ بھی کر لی ہے دارے جو اس کی آیا گئی ہے اس بچارے نماز میں شروع کر دی ہے تو بدل لینے والے چھوڑیں گے اسے اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ اور بھی قتل کرے اور بھی قتل کرے اور بھی قتل کرے تو حکمت کیا تھی تاکہ وہ شخص واقعی صحیح طریقے سے توبہ کر لے تو ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اور حقیقتاً اس کے لئے ایک حل ہے کہ وہ حکمر توبہ کر کے اس جگہ سے چلا جائے امتحان کیا تھا کہ حجرت کو آپ اس کے لئے کو چھوڑو ابھی گھر ہیں بچے ہیں نام ہیں مشکل سے انسان مشکل سے گھر بناتا ہے پھر ایک ماحول ہے پھر میرا نام ہے یہاں پہ لوگ نے نام سے ڈرگتا ہے پھر اسے کو چھوڑنا پڑے جاؤ توبہ کرنے ہی کوئی راستہ ہے اب دیکھیں توبہ کے قبولیت جب اللہ تعالیٰ دل کو پھیرتا ہے اس طریقے سے پھیرتا ہے وہاں سے نکلا گھر کی طرف نہیں گیا کہ بیوی ہے بچے ہیں خدا حافظ کہوں کچھ پیسہ اٹھانا ہے کچھ مال اٹھانا ہے ارے گھر ایک بیچنا ہے کچھ کرنا ہے سیدھا اسی زمین کے طرف چل دیا جہاں پر جس کی طرف اس عالم نے کہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ امتیان میں کامیاب ہوا کہ نہیں شیطان جتنا کھیچا گھر کی طرف نہیں گیا اسے طرف چلے گیا یہ ہوتی قربانی راستہ میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے موت تاریح ہو گئی جب موت آئی تو اس شخص نے زمین پر اسے گسیرتے اپنے سینوں کو آگے کیا ایک دو مرتبہ پھر مر گیا اب فرشتے آئے روح قدس کرنے کے لئے روح لینے کے لئے رحمت کے فرشتے اور آزاد کے فرشتے رحمت کے فرشتے نہ کہا ہم لوگ اس کی روح لے کے جاتے ہیں اس نے توبہ کی ہے آزاد کے فرشتے نہ کہا نہیں یہ سو بندے کا قاتل ہے اس کی روح تم لوگ کیسے لے کے جا سکتے ہو جھگڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے لئے ایک فرشتہ آسمان سے نازل کیا اور اس فرشتے کو حکم دیا فیصلہ کا حل کیا ہے کہ زمین کو ماں پا جائے اگر اچھے لوگوں کی زمین قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں اگر ابھی فاصلہ زیادت ہے نہیں اور برے لوگوں کی زمین قریب ہے تو اسے ازاد کے فرشتے لے جائے ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا یہ اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جائے یہ برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جائے فرشتے آیا اور اسے باپنا شروع کیا تو ایک بلشت وہ زنی قریب تھی کون سی اچھی لوگوں کی زمین تو یہ وہی بلشت تھی جو اس نے سینہ ایسے آخر وقت میں آخری ساز تھی جو اس نے سینہ اپنا آگے کیا تھا ایک بلشت کی تقریباً اس کے برابر وہ آگے ہوا تھے بس اللہ تعالیٰ یہ جو آخری حرکت تھی آخری لمحہ تھا یہ بہت پسند آیا کہ ہم برتے وقتی میرے بندے نے آخری کوشش بھی کر لی ایک توبہ ہوتی ہے ایک آخری وقت دور پاؤں سے نکل گئی اب روح ہاں پہ آ رہی سینہ کی طرف کیا کر سکتا تھا وہ یہ حق کر سکتا تھا سینہ کو آئے کر سکتا تھا کہ نہیں تو سینہ کو جترہ کر سنس نے آگے کیا تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور فضل و قرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سو انسانوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی توبہ سے ایک ہی وقت میں اس نے کبھی سجدانا ہی کیا اس شخص نے ابھی طوبہ کی اس نے اور ابھی اسے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ میں اور اس کے اس کے روح کو رحمت کی فرشتے لے کے گئے تو اس قصے میں جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے یا عبادی النابین آمنوا انہا ارض واسعہ فا ایائے فاعدون اس آیت کو اس شخص نے بہترین طریقے سے اس آیت تعمل کیا بہت سارے فاعد ہیں لیکن ابھی یہ موضوع نہیں ہے اس پہ انشاءاللہ اس خاص برس سے کوئی خطبہ ہوگا انشاءاللہ کبھی تو ہجرت کے موضوع سے کے تعلق سے کہ ہجرت ایک بڑا امتحان ہے ہجرت میں کتنا ایمان ہے آپ کے اندر اور کتنا قربانی آپ دے سکتے ہیں وہ نمائے ہوتی ہیں اور بہت ساری لوگ اس ہجرت کے موضوع سے غافل ہیں بہت ساری لوگ الہ من رحم اللہ اور ہجرت وطرہ بھی ہے نہیں ہے صرف کہ مال متعہ کمانے کے لیے وہ بھی ہجرت ہے لیکن وہ دنیا بھی ہجرت ہے کچھ لوگ اپنے آخرت کو بہتر کرنے کی حجرت کرتے ہیں وہ اس کے بہت مثالیں ہیں کچھ لوگ دنیا بچانے کی حجرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا والا کو دنیا دیتا ہے اور آخرت والا کو دونوں چیزیں دیتا ہے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی اگر دنیا ہمیں نظر نہ آئے لیکن شخص نے جلق قناعہ چلتی ہے اور قناعہ اتنا عظیم انعام ہے اس بندے پر واللہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ انعام دیا ہے اور یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتا ہوں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ آج آج کے دور کے جو محدث ہیں البانی البانیہ سے ہیں عربی نہیں ہیں عجمی ہیں جب کافروں کا غلبہ ہوا اور کافی تکلیفی ہوئی تو ہجرت کی اپنے دین کو بچانے کے لئے شام کی طرف آئے شام میں آئے انہوں نے مطلب یہ کر کے کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ سب کو چھوڑ کے ہیں کچھ بھی نہیں تھا اب گھر بھی قرائے پہ لینا ہے والدین بھی ہیں سب کچھ چھوڑا تھا تو آج سے وہیں پہ عمر گزری ان کی تو گھڑی ساز پہ گھڑی کا کام کرتے تھے رحمت اللہ علیہ تو ان کی کسی شاگرد نے پوچھا شیئر صاحب آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا یعنی ایک نوکری ہے اور علم دونوں ہم تو یہ ہمارے جہنموں میں تک کے جو علماء ہوتے ہیں اس سے علم حاصل کرتے رہے تھے وہ بچارے کام کاج کی نہیں رہتے ہیں تو آپ نے ان کیسے حاصل کیا اور یہ پہلی غاز انہوں کی وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نواز سے اٹھتا تھا فجر سے لے کے آٹھ بجے تک میں دوگان پر گٹھتا تھا آٹھ بجے جو ہی مکتبہ واہری ہے شام میں مکتبہ واہری ہے جو ہی وہ اس کے دروازے کھلتے میں دکان بند کر دیتا اور اس مکتبے کے اندر بیٹھتا زہر کی اعظام پر زہر کی نماز پڑھتا اس کے بعد پھر دکان میں آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ بیٹھتا کھانے کا ٹائم ہوگی تھا پھر کھانا کھاتا پھر شام کو دو گھنٹے جو رسٹ کے ہوئے کے رسٹ نہ کرتا مکتبہ کے اندر بیٹھتا یعنی کتاب پڑھ لیتے جو وہاں سے لے کر آتا پھر جب مکتبہ کھلتا پھر مکتبہ کی طرف چرہ جاتا دو گھنٹے جو ہیں کھانے کے بعد پھر دکان پر آتا دو گھنٹے شام کو مکتبہ کھلتا پھر چار پانچ گھنٹے کے لیے پھر مکتبہ چرہ جاتا اور آتا جاتا کیسے سائیکل پر یعنی سر پر پگڑی اس زمانے میں کہتے ہیں کہ واحد شخص سے سفید ڈاڑی سر پر سفید پگڑی اور سائیکل چلاتی تھی اس پورا علاقے میں تو سجد نے کہا بھی پھر آپ گزارے کسے کرتے ہیں دکان میں تو دو چار گھنٹے بیٹھتے بس مکہ جب اللہ کہنا نے مجھے دھر بھی اپنا دے دیا اور دکان بھی اپنی تھی میری والد صاحب نے مجھے دی تھی اب مجھے فکر کس چیز کی روزی کا سنسلہ جاری ہو گیا اتنا کماتا تھا جتنا مجھے آج کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ اللہ تعالی مجھے دیتا تھا باقی وقت علم گزارتا تھا اللہ تعالی نے یہ سب اللہ تعالی فضل و کرم میں نہیں جانتے یہ سارا امکان سے آیا تیرہ تیرہ جھنٹے بارہ بارہ جھنٹے دیلی وہ مقت میں گزارتا تھا وہ شخص یہ ہے قناعت اور یہ صرف ایک مثال ہے امام فضل و حمد رحمت اللہ علیہ و اتنے زمانے میں معروف امام ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہیں زمین کی کیسے گزاری جانتے ہیں کوئی لینلورڈ تھے تاجر پہ بڑے کیا کام کرتے ہیں جانتے ہیں قلی پہ قلی سما میں کھانے والے کتنا کام کرتے ہیں صبح سے لے کے دو یا تین گھنٹے جتنا کما سکتے فکر کما لیا دو پہر کا کھانے لے لیا پھر طلب علم کے لئے بیٹھ گئے وہ جب علم دن گئے پھر وہ حدیث کے لئے بیٹھ گئے شام کو پھر دو یا چار گھنٹے شام کے کھانے کے لئے گئے بازار میں سمانوں کھایا پیسے لے کے آئے اسے کھانا کھایا ایسے زندگی گزری ہے یہ قناعت کی نعمت ہر انسان کے پاس نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کل کر بھی اس کو ہم نے دیکھا نہیں سو کوئی ہر نقول انسان کا دنیا کمانا چاہتا ہے خیر سے کوئی ہر نقول اس کے لئے تردی کہ تم کچھ نہ کماؤ اپنے علاقے میں کچھ نہ چھولو لیکن دنیا کو مختب نہ بنا بات یہ ہے کتنی لوگ ہیں جو یقین تھے ان کا پیل بھی نہیں تھا دنیا میں مثال کان کر کے گئے ہیں آپ جتنی بھی یہ بڑے بینڈز دیکھتے ہیں آج کے طور کی بات میں کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں یہ بڑے بینڈز کہاں سے ہیں جتنی بھی ہیں یہ ٹائر میں ہیں آپ آپ یہ گاڑیاں لینے ٹوٹر وغیر یہ کون ہیں یہ یہ لینے جارتے ہیں یہ لوگ کون تھے عام لوگ سے تجربہ کرتے ہیں محنت کرتے 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 انہوں نے اپنے زندگی جو صرف ایک رخ میں گزاریہ ساری اللہ تعالیٰ نے دیا ہوں مہت کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے چاہتے کیا ہوں جو دنیا چاہتا ہے دنیا تعالیٰ کرتا ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں قناعت دیتا ہے جس کے پاس قناعت سوپر سارے دنیا ہے یاد رکھیں قناعت کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے جتنا ملے ضرورت پوری ہو جائے ضرورت کیا ہے انسان کی ایک چھت ہو جس میں عزت سے رہ سکے بیوی اور بچے ہوں اور ایک کام ہو جس میں حلال سے وہ کما سکے اور سواری ہو تو الحمدللہ سائیکل مل گئی بیو بچے بھی تھی علم البانی کی اور اپنا مقتبے نے کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں کتاب خریدوں پیسہ نہیں تھا تو میں مقتبے جا کے بیٹھتا تھا وہ وہاں پر پڑھتا تھا تو آہستہ جب میں دیکھتا ہے کہ یہ شخص بارہ بار گھنٹے دینی پڑھتا ہے تو میں نے خاص ذکر دینی بیٹھنے کے لیے اور کتابے میرے سامنے آج رکھتے تھے آہستہ آہستہ جب ایسے وقت مجھے ایک خاص کمرہ دے دیا اور آج تک پورا ملک میں کسی کے لیے کسی مقتبے کمرہ کسی کو انگیر آج تک صرف ان کے لیے تھا بس تو قناعات بہت بڑی نعمت ہے جو بہت سار لوگ اس قناعات سے غافل ہیں